گوڈ نیوز میں سب سے پہلے بات بندل کھنڈ کی مذہر تیرسہ شیف کلی روسیہ جی کی بے سہارہ اور اناد بچوں کے لیے کام کرنے والی یہ محلہ اپنے ساروکاری پیاسوں کے لیے پورے انچل میں خاص پہچان رکھتی ہیں دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ بے سہارہ عبود اناد بچوں کو ماں سا پیار دے انہیں ایک بہتر جیون کی رہا دکھانے والی شیف کلی روسیہ نے ٹیکمگرد زلے میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے زلے میں کہیں بھی لاوارس نفجات ملے تو نواسی ورش یہ بزرگ اس کی جیسے سچی ماں بن کر پرورش کرتی ہے وہ اب تک سیتیز بچوں کو ماں کا دولار دے چکی ہیں پیشے سے ادی وقتہ شیف کلی روسیہ نے اپنے پورا جیون بے سہارہ اور اناد بچوں کے لیے انہوں نے اپنے پتی کے سہیوک سے ٹیکمگرد میں ایک آشرم کی ستھاپنا کی ہے اس آشرم میں اب تک سیتیز بچوں کو ماں کا سانی اور پیتا کا دولار ملا ہے پیتا جی وقالت کرتے تھے تو کچھا چھے تک تو انہیں ہمیں پڑھایا اس کے بعد کہا کہ بھائی اس جمعانے میں کوئی پڑھتا نہیں وہ بھی ہم نے انیس ستیتالیس میں چھٹویں پاس کر لیا تھا پھر ہماری پڑھائی بند کرتی لیکن یہ جب سسرال میں آئے سیتالیس میں سادھی ہو گئی تھے تو انہیں پھر پڑھائی ہماری رکھی کہ آپ پڑھو آپ میں کابلیت ہے پڑھنے کی اور پاس ہو جاؤ گی تو پھر ان کی پرنڈا سے ہم پڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ اس جمعانے میں کوئی بھی پتی اپنی پتنی کو بکیل بنانا سویکار نہ کرتا کیونکہ ایسا پیشہ ہے جہاں پرس کے ساتھ کام کرنا پرسوں کے ساتھ ملنا اور جمعانہ اس سمائے بہت ناجک تھا لیکن یہ بڑے ادار دل کے تھے انہوں نے کہا نہیں تم پڑھو اور بکالت کرو وہ سمائے نوکری ہمیں بہت مل رہی تھی کئی لوگوں نے اوفر دیا اپنے جیسٹیٹ بن جاؤ یا سکشہ بھاگ میں آپ کے پتی ہیں تو آپ بھی آ جاؤ لیکن پتہ نہیں ہمیں کیوں لگتا تھا کہ سمائے سیوہ کرنا چاہیے نوکری تو کریں گے تو سیول اپنے لیے کمائیں گے سمائے میں رہ کے کام کریں گے تو سب کے لیے کر سکیں گے تو پہلے ہم نے ساماجک سروکاروں کے لیے جیون جینے والی شیفکلی جی کو بیبین پورسکاروں سے سممانت کیا جا چکا ہے جھانسی میں بندیل کھن کی مدر ٹیرسا کے نام سے سممانت کیا گیا شیفکلی جی کو جندن کے میر بھی سممانت کر چکے ہیں ماتا جی کے سرلکشن میں کام کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے جہاں دیکھتا تھا تھی وہ ہمارا سممانت پر گائیڈ کرتی رہتی ہیں اور جیسے کہ ان نے بہت سببور 1997 سے اس کاری کا آرم کیا تھا اور اس کاری سے جو میری پہلے سے ایک چھا تھی لیکن سو بھاگ گیا سب ہمارا سو بھاگ رہا ہے کہ ہم ماتا جی کے سرلکشن میں ملا ہم یہاں سے جڑے ہیں جب ہم سات آر سال کے تھے اس سماعے سے ماتا جی نے ہمیں یہاں بلایا تھا یہاں ماتا جی نے ہمیں بلا کی پھر ہمیں ماتا جی نے ہمارا پالن پوسن کیا پڑھائی اسکل میں ایڈیویسن کروایا یہیں ہم پڑھے ہیں یہیں سے ہم نے سچھا پرابت کی ہے پھر ہماری سترہ اٹھارہ سال کے ہو گئے پھر یہیں تھے پھر ہماری بیجنگم میں سرویس لگ گئی پھر ہم نے اس میں سرویس میں آر دس سال ہم نے سرویس کیا تو بھی ہمارا من نہیں بھرا پھر ہم نے وہ سرویس استیپاہ دے کے اپنا پھر بیجنس میں آگئے آج کی کنڈیشن میں ہمارا بیجنس ردی شدی ہے بیچ کا کام کرتے ہیں اور تھوڑا جو بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے وہ ہم اپنے آسرم میں لگاتے ہیں جو بھی سیوائیں ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں جو بھی سمائے ملتا ہے وہ ایک ایسی محلہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بہت سنگھرش کیا جب وہ میریج کے بعد آئی تھی تو وہ کیول آٹھ پاس تھی لیکن انہوں نے ایل ایل بی تک سکشا گرہن کی اور ٹیکمگڑ کی پہلی محلہ وکیل ہیں ان کے پتی سکشا ویبھاگ میں ادھکاری تھے لیکن یہ وہ سکشا ویبھاگ میں تھے اور یہ سماجک کاریوں میں لگی رہتی تھی ان کے کچھ ایشور کی جو کچھ بھی کہہ لیجئے کہ ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا لیکن انہوں نے اپنے کاموں کے دوارہ یہ بتا دیا کہ ہمارے خود چاہے بچہ نہ ہو لیکن ہم جتنے بھی اناتھ بچے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے ان کو ہم ہی پا لیں گے اس لیے انہوں نے جو ہے یہاں پر شیوکلی روسیہ دھرمار اناتھالے کی ستھاپنا کی بڑا سنگھرش ہوا بڑا ویرود ہوتا رہا کیونکہ کسی بھی پرکار کی ان کو ایڈ نہیں دی جاتی تھی لیکن ماتا جی کی اوپر کا کوئی پربھاو نہیں تھا بے اپنے پاس سے پیسے خرش دی تھی جب تک کہ انودان نہیں ملا اب تو انودان ملنے لگا ہے اور وہ جو اناتھالے ہے وہ کافی برسد بھی ہو چکا ہے اور سب لوگ اس کو جاننے بھی لگے ہیں اناتھ بے سہارا بچوں کو ماں کا لار پیار دولار دینے والی شیوکلی جی کے لیے ان کے بچے آنکھوں کا تارا ہے جن بچوں کو جن میں دربھاگی سے ماں کا پیار ممتا کی چھاؤں محسن نہیں ہوں پاتی ہے انہیں شیوکلی جی کے روپ میں انتوائی ماں کا دولار اور سانتی حاصل ہو رہا ہے اپنے سروکاری کاریوں سے شیوکلی جی نے اندلکھرن انچل کو گورا پردان کیا ہے ٹکمگر سے سودھر جین کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز بیورو ریپورٹ بیورو ریپورٹ بیورو ریپورٹ